بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کام حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمی حضر ایک بہت زبدست اور عزمدہ نسخے کے ساتھ آج کا ہمارا نسخہ ہے کالی مرحم کالی مرحم یہ بہت زبدست نسخہ ہے یہ نسخہ ان افراد کے لیے نہیتی مفید ہے جو کہتے ہیں زخم بن جاتی ہیں پھوڑے بنتے ہیں یا ایسے جو گھندے زخم ہیں یا شگر والے مریضوں کے تک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے ناثور بن جاتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ ایسے زخم بن جاتے ہیں جو پھوڑے بنتے ہیں جو پکتے نہیں جنس کا جو مادہ ہے وہ باہر خارج نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ایک گلڈی گنما کی طرح بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی نہیت مفید ہے یہ بہت عزمدہ نسخہ ہے میرے مطبع پر کافی مطبع تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوارہ تیار کر رہے تھے سوچا اس کے آپ کو ویڈیو بناتے ہیں جو بھائی پریشان حال ہیں وہ اس نسخہ کو بنائیں وہ اپنا علاج خود کر لیں یعنی کہ جو بھی گندے زخم ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور جو بھائی حضراء کہتے ہیں کہ ان کے شگر کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے وہ بھائی افراجی نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ گندے سے گندہ زخم بھی ٹھیک ہوگا نصور بن جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا جنگہ جس کو جڑھ والا فورہ کرتے ہیں اس کے لئے بھی نہیت مفید ہے جانتے ہیں اسانسی چیزیں ہیں نسخہ آپ نے تیار کرنا تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی لیکن انشاءاللہ آپ کی محنت کی گئی رائے گا نہیں جائے گی نسخہ کچھ جو ہے کہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں نسخہ میں آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہا ہے نسخہ آپ پہلے نوٹ کر لیں باقیس کو بنانے کا طریقہ تیار کرنے کا طریقہ استعمال کا طریقہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ نسخہ نوٹ کر لیں ناظرین کا نسخہ آپ دیکھ لیں نسخہ یہ ہے یہ صندور پڑا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ تولہ صندور آگ کے پتوں کا پوڈر کپرشن کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے آگ کے پتے لے لیں تازہ ان کو آپ نے دو لینا ہے مٹی بیرا لگی ہو تو اس کو خوش کر کے جن کے دھوم میں رکھ رہے تاکہ بلکل یہ خوشک ہو جائیں اس کی نوی بیرا ختم ہو جائیں پھر آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ اس کو ململ کے کپڑے سے چھان لیں اس طریقے کا جب پوڈر بن جائے گا یہ آپ نے لینا ہے پندرہ گرام اور یہ نیلہ تھوٹھا پڑا ہے یہ آپ نے لینا ہے دو ماşa نیلہ تھوٹا سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے ایک سو پچیس گرام خالص سرسوں کا تیل آپ نے ایک سو پچیس گرام لینا ہے یہ نسخہ اس طریقے کا جو میں نے آپ کو بتا دیا یہی ساری چیزیں جب آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل بھی آپ نے خالص لینا ہے صندور بھی آپ نے ایک نمبر لینا ہے اور جو آگ کے پتوں کا بورڈر جائے آپ نے خود تیار کر لینا ہے جلے تو باقی جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے استعمال کا طریقہ ہے وہ ابھی آپ سمجھ لیں آج اگر ہم اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سرسوں کے تیل کو ہلکی آج پر گرم کرنا ہے جب سرسوں کے تیل گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے آگ کے جو ہے پتے بری کر کے رکھے ہوں گے پاورڈر وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں صندوق ڈال دینا ہے دونوں چیزیں کو سرسوں کے تیل میں ڈال گا ہلکی آج پر پکائیں جب گاڑا سا ہو جائے تو آپ نے اس میں جو ہے نیلت ہوتا بری کر کے ڈال کے دوائی کو چولے سے نیچے ہوتا لینے اور اس کو کسی ڈبیوں میں محفوظ کر لیں یہ آپ کی مرہم تیار ہے متاثرہ مقام پر کسی کپڑے پر لگائیں تھوڑی سے لگا کر اوپر رکھ کے پٹی لی پیڑ دیں زخم ہے زخم پر لگائیں کپڑے پر جا جو ہے بزاری جو پٹی وغیرہ مل جاتے اس پر لگا کر زخم پر لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ چند دن استعمال سے گندے سے زخم بھی ٹھیک ہوگا جیسے جو پھوڑے پنس نہیں ہیں جن کا معاہدہ خارج نہیں ہوتا گلٹی کی شکل تیار کر جاتی اس پر لگائیں وہ بھی انشاءاللہ اس کا جو مادہ جانکہ جو معاہد اس کے اندر گندہ ہوگا اس کو پھار دے گا جانکہ اس کو باہر نکال دے گا اس نسخہ کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ایکوں سے آپ کو شفاہ ملے گی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جب دے زخم کا جا نصور کا وہ ٹھیک ہو جائے گا جب میرا عزمتہ نسخہ ہے اس کو لازمی بنائیں استعمال کریں جو بھائی حضرات مطب پر کام کرتے ہیں جن کا اپنا مطب ہے جا کلینک ہے وہ اس نسخہ کو لازمی بنا کر رکھیں کیونکہ زخموں کے مریض کافی آ جاتے ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اس کے رزالٹ ملے گی شکریہ تو ناظرین اگرام پانچ وقت کے نوازہ اپنے پندے کے ساتھ پڑھنی ہیں توبستقفار کرنی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت ملیں گے دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قوال کو اجازت دیجئے گا جن ابھی تک ہمارا یوٹیوب جن سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے جن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دعا دیں اور ہمارے فیس بوک ویڈ کو لازمی لائک کر لیں دعا میں یاد رکھی گا ویڈیو کو لازمی اپنے شیئر کرنا ہے فی امان اللہ السلام علیکم ملتا ہے